بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث سی بخاری میں موجود ہے اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث سنن ابو دود میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاء فرمایا ذل حجہ کے دس دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں ہے مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاء فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ماں سوائے اس کے کہ کوئی شخص جہاد کیلئے جائے اور اس کی جان بھی شہید ہو جائے اور اس میں اس کا مال بھی خرچ ہو جائے اور اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لوٹے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ حدیث شعب العیمان میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاء فرمایا ان دس دنوں میں جانی ذل حجہ کے پہلے دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا جتنا پسند ہے اور جتنا اس کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمل افضل ہیں اور کسی دن میں نہیں ہے تم ان دنوں میں باکسرت لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو ہر لمحے لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ اکبر پڑھو کیونکہ یہ تحلیل تکبیر اللہ کے ذکر کے ایام ہیں اور ان ایام میں نیک عمل کا سات سو گناہ عجر دیا جاتا ہے اس حدیث کی روشنی میں جو شخص روزانہ ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان دس دنوں میں دو رکوع پڑھے تین رکوع پڑھے آدھا سپارہ پڑھے یا ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اسی طرح جو شخص روزانہ دو رکعات نماز نفل پڑھتا ہے فرض کے علاوہ اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ فرائض کے علاوہ چار رکعات نفل پڑھے یا چھے رکعات نفل پڑھے تاکہ اس کا شمار اللہ کے زیادہ ذکر کرنے والوں میں ہو جائے اور اسی طرح یہ حدیث جامع ترمزی میں موجود ہے اور یہ حدیث سنن ابن ماجمی بھی موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ذل حجہ کے دس دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالی کو زیادہ پسند نہیں ہے ان میں سے ہر دن میں روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی راتوں میں سے ہر رات میں قیام کرنا لیلت القدر کے قیام کے برابر ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ان دس دنوں میں اگر کوئی نفلی روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو عجر عطا فرمائے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص ان دس دنوں کے راتوں میں قیام کرتا ہے نوافل پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے یا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے یا صوبہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص کو بھی لیلت القدر کے قیام کے برابر سواب عطا فرمائے گا اور اسی طرح مسنف امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح مسنف ابن عبی شہبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا ان دس دنوں کے علاوہ یعنی ذو الحجہ کے دس دنوں کے علاوہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں ہے سو تم ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ان دس دنوں میں دس راتوں میں ہر مسلمان کو چاہیے مرد ہو چاہے عورت ہو بوڑا ہو چاہے جوان ہو ہر لمحے ان کلمات کا ذکر کرے ہر لمحے ان کلمات کا ورد کرے کسرت کے ساتھ ان کو پڑھے ہر لمحے پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ ان کلمات کو کسرت کے ساتھ ان کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیم عطا فرمائے گا